بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اندرونے لاہور کے بہت سپیشل چنل کی رسپی کے ساتھ ہنہا شیک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے کیسے بنتے ہیں چنلیں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کا ہر سٹیپ ہے بہت امپورن کیسے بنتے ہیں آئیے چل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں لاہوری چنلیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس پروسس کے تحت مجھے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ فوراں سے حاصل کر سکیں لاہوری چنلیں بنانے کے لئے میں نے لے لئے تھے تقریباً آدھا کلو کے قریب چنلیں ان کو میں نے رات بھر بھگویا ہے اس کے بعد میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد یہ اس حد تک گل چکے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں کہ اتنے ہی گلے ہونے چاہئے ہیں بوائل کرنے کی طرف چلتے ہیں جو لاہوری چنلیں بنانے کے لئے امپورٹنٹ ہیں میں نے لیا ہیں دو میڈیم پیاز اور ان کو میں نے گریٹ کر کے رکھ لیا ہے تین عدد لیا ہیں درمیانے سائز کی ٹیماتر ان کو گریٹ کر کے پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب میرے پاس ایدرک لیسن کا پیسٹ جبکہ دو سے تین عدد میں نے لے لیا ہیں ہری مرشیں دو عدد لیا ہیں موٹی لائچیاں دو دارچینی کے ٹکڑے اور ون فور ٹی سپون کے قریب زیرا ٹی سپون اور ٹیسٹ کے مطابق نمک آدھی چائے کا چمچ کالی میرش یعنی ہاف ٹی سپون کالی میرش یہ بہت سپیشل ہے اور بہت ضروری ہے ون فور ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون سرخ میرش پاورر اور ون ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون کے قریب کسوری میتھی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ایک سپیسیفک ٹیسٹ دینے کے لیے اس کو سکپ مت کیجئے گا اور مجھے چاہیے ون فور ٹی سپون کے قریب لاہوری یا کالا نمک تو آدھا کلو چینے بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ون کپ کوکنگ آئل اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے دارچینی زیرا اور دو دد موٹی لائچیاں جب یہ کر کر آنے لگیں گی تو میں اس میں ڈال دوں گی پیاز جو میں نے گریٹ کر کے رکھی تھی اس کو آہستہ آہستہ لائٹ گولڈن ہونے تک میں فرائے کروں گی یہ دیکھیں جب اس کا کلر ہو جائے گا تھوڑا سا ایسا تو میں نے ایڈ کر دی دو ٹیبل سپون کے قریب ادھرک لائچن کا پیسٹ ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے فرائے کر لیں جب تک کہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے جب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو یعنی اس طرح کا تو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس سٹیج پر ٹیمیٹو پیسٹ اس میں گئی لال مرچ اس میں میں نے ڈال دیا حلدی دھنیا پاورر ایک ٹی سپون اور پھر اس میں گیا نمک ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس بات کا دہان رکھیں کہ میں نے اس سٹیج پر کالی مرچ اور لاہوری نمک ایڈ نہیں کیا جتنے مسالے ڈال دی ہیں ان کو اچھے سے ہلا لیں اور ان کو اچھے سے اس مکسچر میں حل کر دیں ٹھیک ہے اس کو بھونتے رہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ لیکن ساتھ ساتھ پانی ایڈ ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے مسالے جلنے نہ پائیں ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے آپ اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کیلئے ڈھک دیں تاکہ آپ کا مسالہ یک جان ہو سکے مسالے کو دم پر رکھے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کا ڈھککن اٹھائیں یہ دیکھیں مارا مسالہ تقریباً یک جان ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا اس کو دم پر رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جان ہو جائے اب جو ریمیننگ مسالے تھے یعنی کہ کالی مرچ اور لاہوری نمک میں وہ ایڈ کروں گی یہ گئی کالی مرچ کالی مرچ کے بعد میں نے ایڈ کیا وان فور ٹی سپون کے قریب لاہوری نمک یہ دیکھیں یہ بھی چلا گیا اب جب یہ دو مسالے میں نے ایڈ کر لیے تو اب باری آتی ہے چنوں کی چنیں ایڈ کرتے ہوئے آپ اس بات کا دھیان رکھے گا کہ چنوں کو ایڈ کرتے ہوئے آپ نے ساتھ پانی ایڈ نہیں کرنا اگر آپ کو شربے والے چنیں پسند دیں تو بھنائی کرنے کے بعد آپ پانی ایڈ کریں دو منٹ ان کو اچھی طرح سے بھونیں اور جب یہ دو منٹ بھون جائیں تو پھر آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تقیباً وان ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر آپ نے بلکل بھنائی کی سٹیج پر ایڈ کرنا ہے پہلے نہیں ڈالنا سابت میں چھے بہت اچھا ٹیز دیتی ہیں اس لیے جب آپ کی بنائی کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس سابت میں چیٹ کرنی ہے میں نے کچھ کتر کے ڈالنی ہے کچھ میں نے ثابتی ڈال دی ہے اس کے بعد بیچ میں چلی جائے گی کسوری میتھی کسوری میتھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سکپ مت کیجھے گا اور یہ بہت اچھا ٹیز دیتی ہے ان میں انہیں ڈال دیا اس میں ہرا دھنیا ہرا دھنیا کے بعد باری آتی ہے جو جولین کٹنگ میں ادرک کا ٹی وی تھی تو یہ آپ کے چنے ہو گئے ہیں تیار یہ ہے ان کی فائنل لوک میں نے چولا بند کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ ان کی شکل ہو گئی ایسی اور ان کو آپ رام سے ڈش آؤٹ کریں آپ کا دل چاہے تو آپ ان کو کھائیں پوریوں کے ساتھ آپ کا دل چاہے تو آپ ان کو کھائیں پراتھوں کے ساتھ آپ ٹائم آتا ہے اس رسپی کو ٹرائے کرنے کا اپنے پیاروں سے شیئر کریں اور اگر آپ اس رسپی کو بڑھتے ہیں پسانکے مجھے لائک کومنٹ اور شیئر کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ ہے میرے چینل پر نئے تو مجھے سبسکرائب کر کے روزانہ نئی رسپی حاصل کیجئے لیکس رسپی پر اللہ حافظ